دوستو یہ تلسی ہے اور اب مئی کا مہنہ چل رہا ہے کافی گرمیاں ہیں کافی لوگ بولتے ہیں کہ ہماری تلسی تو سوک جاتی ہے سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی تو دوستو میرے ہاں ابھی بھی تلسی جو ہے نا لگی ہوئی ہے بہت اچھی اور پتے ضرور چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ جلس گئی ہے سوکنا میں ہر گملے میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ یہ تلسی ہے تو دوستو ہم آج جو شروع کریں گے وہ یومنیس سسٹم کو مجبوط بناتی ہے تلسی تو اس کے اوپر ہم آج جکر کریں گے تو دوستو نمشکار میں دولت کتوری اپنے یوٹیوب چینل اورگینک آڈنگ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو تلسی کو جو ہے ہندوستان میں ایک ماں کا درجہ دیا گیا ہے اس کی بہت پورانک کتھائیں ہیں اور کتھاؤں پر ادھاریت میری پہلے بھی ایک ویڈیو بن چکی ہے تو میں لنک آپ کو دے دوں گا بھارتی سنسکرتی میں تلسی کو پوجھنے مانا گیا ہے اور یہ ایک اوشدیو گموں سے بھرپور ہے پرانکہ آج کے سامنے میں جو ویشک مہا ماری پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں یہ چنتہ کا ویشے بنا ہوا ہے لاکھوں کروڑوں پر کھرچ ہو رہے ہیں پرانکہ اس میں ایک بات آپ سبھی نے نوٹ کی ہوگی کہ ہر ایک ڈاکٹر چاہے وہ ایلوپیت کا ڈاکٹر ہو آئیرویت کا ڈاکٹر ہو نیچر پیت کا ڈاکٹر ہو یا پھر ہومیپیت کا ڈاکٹر کوئی بھی ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ آپ اپنی ایمیون سسٹم کو بڑھاؤ تو لوگ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں بابا راون دے بھی یہی کہتا ہے پرانے راجیو دکھشیدی جو پنانی ویڈیو ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کئی سنیاشیو کے ویڈیو بھی یہ ہے اس میں بھی یہی کہا ہے کہ ایمیون سسٹم کو بڑھاؤ گے تو کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی تو آج ہم اسی کو پر چرچہ کرتے ہیں ہم لوگ ایمیون کو بڑھانے کے لیے کئی ٹیبلٹ کھاتے ہیں ویٹامیس لیتے ہیں لوگ کے ٹیبلٹ لیتے ہیں کارا لیتے ہیں تو دوستو یہ سب ٹھیک ہیں پرانتو آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ کہ گھر میں ایک ماں تولسی کا پودھا بھی لگائیں ویسے تو ہر گھر میں ہوتا ہے وہ اس کا پریوک کریں کارے کے روپ میں پانی ڈال کے یا موہ میں نگل کے بھی پی سکتے ہیں میری پچھلی ویڈیو میں میں نے گلوئے کے ساتھ کارا بنایا ہے تولسی بھی ڈالی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے لنک دے دوں گا آج تھوڑا اس پیپر کی کٹنگ کے اوپر پرکاش ڈالتے ہیں تولسی ایک سکتی شالی ایڈوپٹوز جون ایک سکتی شالی ہے کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جکر کرتے ہیں عام طور پر یہ پوٹھے کا آرک ہوتا ہے ہندی میں اس کو آرک بولتے ہیں جو بیسے تناو کے انکول ہونے اور پتی رکشہ پرناری کی پریورتن کو سنتلیت کرنے کے لیے جیوک سبشتیکس کی جھمتہ کو بڑھاتا ہے تناو سے مکتی دلاتا ہے تولسی کو دینک روچ ملسیون کرنے سے روگوں کو روکنے کا سوستے بڑھانے کا دیرگھائی بڑھانے کا تناو مکت کرنے کا بہت سارے بہت سارے اس میں لا بائک لا بائک گون ہیں تولسی میں اور بھی بہت گون ہیں گونوں سے بھارپور ہے یہ میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہو سندرتہ بدیمتہ سینسلتہ کو بڑھاوہ دیمس یہ سب میں ساہیک ہے ٹوکشن کو باہر نکالنا اس کے یہ مانشی کے اثاریک دونوں طرح کے تناو کو لڑنے میں آپ کے سریر میں ساہیتہ کرتی ہے جس میں آپ کو سنتولن کی پرکرٹک استدھی میں لوٹانے میں مدد کرتی ہے تو تولسی کا سیون ہم روج کریں تو یہ پروگرم ہمارے لیے نہیں ہوگی تولسی ایک انٹیبائیٹک ہے روگ پرتی روگ چھمتا اس میں بہت عدیق ہے اس لیے یہ خانسی جکھام بخار سگر کینسر تناو کو دور کرتے ہیں بی پی ہارٹ اس طرح کی بہت ساری انگینات پیماریں جس کو آپ نہیں بھی جانتے ہوگے اور تولسی کا سیون کریں گے کسی روپ میں تو یہ بہت سہاہی ہے ان لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس کا سیون کرتے رہنا چاہیے اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اب آپ لوگ پوچھو گے تولسی ہے یہ لگوہ گھروں میں ہوتی ہے اسی کو یوز کریں تو پنچ تولسی کا آرک ملتا ہے تو ہم اس کا بھی سیون کر سکتے ہیں وہ بہتی لاپرد ہوتی ہے پھر بھی آپ اپنی نجدیکی کے آرویت کے ڈاکٹر سے سلحہ لے سکتے ہیں کیونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر سے سلحہ لینا بہت ضروری ہے صرف میں تو اپنا انبھاؤ شیئر کرتا ہوں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ جیدہ سے جیدہ میری اس ویڈیو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور پہلی بار آئے ہیں تو دوستو سبسکرائب کریں آپ کو نئی ویڈیو ملتے لیں گی تھنکیو دوستو دنے والا